فائر بیسٹورج جیسے کام کرتے ہوئے لاس وڈی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ڈیوائس کی میموری سے یا ریم سے کسی بھی فائل کو بائٹس کی صورت کے اندر اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن فائل کو اپلوڈ کرنے کے لیے جو بیسٹ میتھڈ ہمارے پاس وی لیبل ہے آوٹ آف تھری وہ ہمارے پاس پوٹ سٹیم جو بیسکلی کوئی بھی انپوٹ سٹیم جس کو ہم دیتے ہیں اور اس سٹیم سے جو بھی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی اس کو اپلوڈ کر دیتا فائر بیسٹورج کے اوپر اور اس وڈی میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم پوٹ سٹیم کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی فائل کو جو کسی انپوٹ سٹیم سے آ رہی ہوتی ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے فائر بیسٹورج کے اوپر سو لیٹس کر سٹارٹڈ واتس اپ ایوریون سیف ہیئر ویڈیو آن فائر بیسٹ فائر انڈر ڈیویلپمنٹ اور فائر بیسٹ ڈیویلپمنٹ کیسے ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے پوٹ سٹیم میتھر کو یوز کرتے ہوئے فائر بیسٹورج کے ساتھ ہم کسی بھی فائل کو جو انپوٹ سٹیم کو بسیکلی ہم رائی ڈان کروا سکتے ہیں فائر بیسٹورج کے اوپر تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر میں یہاں پر ڈیوائس فائل ایکسپلورر کے اوپر جاؤں تو یہاں پہ میرے پاس یہ میرا اپٹیکیشن پیکیج نیم ہے فائل کے اندر یہاں پہ جو ڈیوائس کی پرائیویٹ انٹرنل سٹارٹیج ہوتی ہے پیکیج کے اندر میرے پاس یہاں پہ ایک فائل اللہ اوڈار جے پیجے یہ وہی فائل ہے جو ہم نے بیسکلی لاس ٹائم ریڈ ایمیل میتھر کی طرق سیس کی تھی یہاں پہ یہ میرے پاس اس میتھر کے اندر موجود ہے تو ماہ سیمپل کیا کروں گا یہاں پہ جو میرا کوڈ ہے اس پر سیمپل میں یہاں سے z complect کر دوں گا سمپل میں یہاں پہ کریئے کروں گا بججٹ انپوٹ سٹیم انپوٹ سٹیم نیو فائل انپوٹ سنیم اور ایک ہاں نیو فائل جو وہ ٹاپس کر دوں گا اور میں پاس کروں گا gyane کی ایک فائل سٹر جہ کے بیسکلی میں marvel ہوگی فائل کے لیے لہو ڈاٹ جے پی جے میرے پاس جو فائل نیم ہوگا وہ پاس کر دوں گا جبکہ میں انپوٹ سٹیم فائلنگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اس کو مجھے سراؤنڈ کرنا پڑے گا ٹرائی کیسے کوئی بھی ایک سپشن ہمارے پاس آ سکتی ہے اور اس کو میں جو ہے وہ سپلٹ کر لوں گا دیکلریشن کے اندر اور اس کو میں یہاں سے اوپر لے لوں گا اور ساتھ ہی میں اس کو نیشلائز کروا دوں گا نل کے ساتھ تاکہ میں اس کو بعد میں کلوز کر سکوں اب اس انپوٹ سٹیم کے اندر بیسیکلی میرے پاس یہ جو میری فائل اللہ ڈاٹ جے پی جے وی ریڈ ہو کے آ جائے گی تو میں سمپل کیا کروں گا اپلو ٹاسک جو مارے پاس ہے یہاں پہ سیم یہ رہن دوں گا جو پوٹ بائٹ سے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دوں گا اور اس کی جو سمپل میں نے کال کرنا ہے پوٹ سٹیم اور سمپل جو انپوٹ سٹیم ہے وہ میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پاس کر دوں گا تو میرے پاس جو میرا ڈیٹا ہوگا انپوٹ سٹیم کے اندر وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے پاس میں یوز کروں گا اپلوڈ ٹاسک کو ڈاٹ ایڈ آن سکسس لسنر نیو آن آن سکسس لسنر اور جیسے میرے پاس یہ ڈاونڈ کمپلیٹ ہوگی تو اگین میں ٹوز شو کروا دوں گا ایمیج اپلوڈڈ تو یہاں پہ سمی کال دن آئے گا اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ کوڈ ہے جو کمپلیٹ ہو جائے گا ایڈ دینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلوز دین پوٹ سٹیم تو یہاں پہ میں چیک کروں گا اپناٹ نال انپوٹ سٹیم تو میں انپوٹ سٹیم ڈاٹ کلوز اور اگین یہ بھی میرے پاس آئے گا ٹرائی کیچ کے اندر بلکہ یہاں پہ یہ جو میرا کوڈ ہے یہ بلکہ یہاں سے ریموو ہوگا اور سکسس لسنر کے اندر آئے گا کیونکہ اگر میں اس کو یہاں پہ ہم کلوز کر دیتے تو کیونکہ یہ والا جو ہمارا پوٹ فائل کا میتھڈ ہوتا ہے پوٹ سٹیم پوٹ فائل یا پوٹ بائٹس ہاریڈ ہی ہم نے دیکھا ہوا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کرتے ہیں ابھی سیم یہاں پہ ہوئی کنسپٹ ہے ایمپارٹنٹ ہے یہ چیز کہ جو ڈیٹا ری ٹرائڈ کے اپریشنز ہیں وہ بیکگرونڈ تھریڈ کے اوپر ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی اور جو کال بیک میتھڈ ہوتے ہیں سکسس لسنر فیلیر لسنر کمپلیشنل لسنر یہ ہمارے پاس یو آئی تھریڈ کے اوپر مین تھریڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو اگر میں اس کو یہاں پہ کلوز کر دوں گا تو یہ سٹیم ابھی میرے پاس اپلوڈ ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ یہ چونکہ کلوز ہو چکی ہوگی تو یہاں پہ ہمیں یہ ایکسیپشن مل جائے گی اب چونکہ میں اس کو ایک انر کلاس کے اندر اکسسس کا رہا ہوں تو میں اس کو اپےٹیو لی فائنل ٹمیریر وریابل کے اندر create کروں گا تو آپ نے دیکھا یہاں پہ ہمارے پاس اوریجنل ہماری انپوٹ ڈیم ہے جو کہ ہمارے پاس use ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس final input ڈیم ہے جو کہ ایک تمپریری وریابل کریے کر کے ہمیں وہ یہاں پہ مل رہی ہے تو اس کو میں سٹاب کرتا ہوں اپلیکشن کو پہلے اور دوبارہ run کرتا ہوں چلے جاؤں گا فائر بے سٹوریج کے اوپر میں میں لٹر بھی اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہماری لاسٹ بڑھی والے فائل تھی وہ یہاں سے میں نے ڈلیٹ کر دیا آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس ڈاک کومیٹس کے پولٹر کے اندر یہاں پہ بھی فائل موجود نہیں ہے تو کلک کروں گا رن کوڑ کے اوپر تو آپ نے دیکھا امیج اپلوٹڈ اور اس پیج کو ریپریش کر لیتے ہیں ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس پولٹر کریٹ ہو اپلوٹڈ ہو چکی ہی ہے ہمارے پاس تو آپ نے دیکھا یہاں پہ مارے پاس اس کا پری بیو بھی آگیا اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ تھا کس طریقے سے آپ پوٹ سٹریم میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی انپوٹ سٹریم سے ڈیٹا ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بسکلی ڈریکٹلی اپلوٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے فائر بے سٹوریج کے اندر لیکن اب امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سپوس کریں ہمارے پاس یہ والی جو تھرٹین ایم بی کی ماری ایکی میجہ ہے یہ ہمارے پاس ہماری ڈیوائس کی سٹوریج کی اوپر موجود ہو گی تو ہمیں اس کو ڈریکٹلی ڈیوائس کی میموری کے اندر لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم ڈریکٹلی ایک انپوٹ سٹریم اس سے ریڈ کر رہی ہوگی ڈریکٹلی وہ ہمارے پاس ایک فائل اللہ ڈریکٹلی یہ فائل ڈریکٹلی ہمارے پاس اس انپوٹ سٹریم کے ساتھ جو کنیکٹ ہو رہی ہے اب اس انپوٹ سٹریم سے جو بھی ڈیٹا ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ڈریکٹلی ہم اس پوٹ سٹریم کو دے رہے ہیں تو وہ بیسکلی اس انپوٹ سٹریم سے جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس کو اپلوڈ کر رہا ہے ہمارے پاس بائٹس کے کیس کے اندر لاس ویڈیو میں کہ پہلے پوری کوئی بھی فائل ہے امیج ہے ویڈیو ہے ڈاکومنٹ بغیرہ کچھ بھی اس کو پہلے لے کے ہیں کہ میمری کے اندر اور پھر اس کو اپلوڈ کریں گے یہاں پہ وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ ویڈیو ہے کوئی بھی فائل اپلوڈ کرنے کا برحال نیکس ویڈیو میں ہم اگن یہی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو تھرڈ میتھرڈ ہے پوٹ فائل اس کو کس طریقہ سے یوز کر سکتے ہیں پوٹ فائل آپ کہہ لیں کہ صرف اس چیز کے لیے کہ جو لوکل ہمارے پاس لوکل ڈیوائس کے اوپر ایمیجیز ڈاکومنٹ ویڈیوز بغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگن وہ بھی ہمیں اپلوڈ ٹاسک کی ریٹن کرے گا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ پوٹ سٹریم کو یوز کرتے ہیں یا پوٹ فائل کو یوز کرتے ہیں پوٹ سٹریم کسی بھی سٹریم سے ڈیٹا کو اپلوڈ کرے گا لیکن جو ہمارے پاس پوٹ فائل ہے وہ لوکل ہی ڈیوائس کے اوپر کوئی بھی فائل ہوگی تو اس کو بیسیکلی ان پوٹ سٹریم کے اندر طور کے اوپر لے کے انوٹ کرے گا تو اپر ایمیجیز ڈاکومنٹ ویڈیوز بغیرہا ان کو اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے فائر بیسٹ ٹورج کے اوپر تو تھانکس فور وچنگ and see you guys in the next video اللہ حافظ